السلام علیکم کوسر کا جہاں میں خوش آمدید اور ویلکم گرمیوں کا موسم ہو اور کہتے ہیں اس میں جہاں تھنڈی تھنڈی آئس کریم ہو تو مزہ ہی آجاتا ہے یہ آئس کریم دو کلر میں بنی ہوئی ہے نہیت لذیذ مزیدار یہ سادہ سی کہتے ہیں بنیلا آئس کریم ہے لیکن اتنی ماؤت وارٹرنگ ہے کہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں یہ آپ کے مومے بھی پانی آرہا ہو وہ بہت ہی یمی بنی ہے یہ کہتے ہیں آس کریم اور بہت آسانی سے گھر کے سامان سے بن جاتی ہے کہتے ہیں اس میں جہاں زیادہ بہار سے کوئی چیز لانی نہیں پڑتی صرف اس میں کریم کی ضرورت پڑتی ہے یہ دو کلر میں میں نے بنائی ہے اور اس دو کلر کو بنا کر جہاں وہ اس کو مکس کیا ہے جسے ہماری جہاں آس کریم دو کلر میں بن گئی ہے تو آپ بھی بنائی گے اور اپنے بچوں کو کھلائیے بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوتی ہے اس کو میں نے کہا رہتے ہیں سب سے پہلے جہاں وہ کریم لی ہے اور اس کو جہاں وہ چل کیا تھا کہاتے ہیں فریزر میں رکھ کر اور اس کے بعد اس نیچے برف رکھی ہے اور اس کے بعد پیالے میں جہاں وہ اس کو بیٹ کرتے ہیں ہم تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑوں کا اترام کریں تمیز سے بات کریں تو پھر کہاں کوتا ہی ہو جاتی ہے کوتا ہی ہماری اپنی ہوتی ہے ہم اپنے بڑوں کی باتیں ہر بات بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں شکوا ہے گلہ ہے جو کچھ بھی کہنا ہوتا ہے ہم بچوں کے سامنے ہی کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کیا سیکھیں گے ہم انہیں کیا سکھا رہے ہیں بچوں کا ذہن تو کورا کاغذ ہوتا ہے اس پر جیسے بھی نقش و نگار ہم بنائیں گے وہی تصویر سامنے آئے گی ہم خود اپنے بڑوں کی برائنیاں کریں گے بچوں کے سامنے تو بچوں سے کیا توقع رکھیں یہ وہ بڑوں کی عزت کریں وہ تمیز سے بات کریں یہ ایک اچھی طرح سے ہم نے بیچ کر لی ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم بنیلا ایسنس ڈالیں گے آپ کے پاس جو بھی فلیور ہو آپ ڈال سکتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں بہن سیت ایک استاد ہم تعلیم دیتے ہیں تو اس میں کوتائی کر جاتے ہیں پیڑٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اگر بچے جو ہے وہ فیل ہو جائیں تو پھر کیا بات ہے شکایت ہے کیا ہمیں اس طرح سے ان کو تعلیم دیتے ہیں جیسے کہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا یہ ہماری کوتائی ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنے بچے سمجھ کر ایم نہیں دیتے ہیں اس میں ہم چینی ہم نے کہتے ہیں کہتے ہیں ڈالی ہے ہاپ کپ اور اس میں ہاپ کپی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سوکا دودھ جو ہے جو ہے جو دودھ کا پاورڈر ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ہم کہتے ہیں دو حصوں میں تخصیم کر کے اس کو جمنے کے لیے رکھیں گے ایک کو ہم وائٹ رکھیں گے اور ایک میں ہم ریڈ کلر ڈالیں گے تو جس سے ہماری پینک آئس کریم ہو جائے گی زیادہ ڈالیں گے تو ریڈ ہو جائے گا کم ڈالیں گے تو پینک ہو جائے گا جو اساتیزہ سچی لگن سے پرز نبھاتے ہیں طالب ایرم ہمیشہ اپنے اساتیزہ کو یاد رکھتے ہیں اس میں جو ہے وہ کلر ڈالیں گے رشتوں کو ہم بنا لیتے ہیں یا بن جاتے ہیں کچھ رشتے اللہ کی طرف سے تو فتن ہمیں ملتے ہیں ماں باپ بہن بھائی نانا نانی دادہ دادی کچھ قانونی ہوتے ہیں شہر بیوی ساس سسر نن دیور وغیرہ کے ہم انہیں نبھانا بھول جاتے ہیں سگے رشتے اگر قانونی رشتوں میں بدل جائیں تو پہلے والے رشتے ختم ہو جاتے ہیں نئے رشتوں کو ہم صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسا دنیا کا دستور ہے یہاں بھی ہم بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں کیا بگڑ جائے گا اگر بھائی بھانجی کو بہو کا درجہ دے دیں بھانجی ہی سمجھنے بھتی جی سمجھیں تو شان و شاکت میں کوئی کمی تھوڑی آئے گی درجہ کم تو نہیں ہو جائے گا مگر نا صاحب ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے ایسا ممکن ہی نہیں ہے ہم میں سے بعض لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے تعلقات بنا لیتے ہیں اپنے گھر والوں سے ان کی بنتی نہیں دوسرے افراد سے مل کر وہ کچھ ہوتے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے ہماری تین گھنٹے تک ہم نے جماع دیتی اس کو اس کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے آپس میں کہتے ہیں پہلے لیئر میں جو ہے وائٹ ڈالیں گے پھر بینگ ڈالیں گے اور پھر ان کو جو ہے وہ جمعنے کے لیے دوبارہ رکھیں گے یہ تھوڑی کم جمعی ہے تکریبا اگر ٹائٹ جمتی تو گیا دیں اور گیا دیں صغیرہ کر لیں ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے یہ پھر بھی جم جائے گی اور مزداد لذیذ ہماری آسکرم تیار ہو جائے گی انسان اپنی فیملی اور بہن بھائیوں کا انتخاب نہیں کرتا لیکن دکھ سکت میں یہی کام آتے ہیں کیونکہ خون خون ہے کبھی جدہ نہیں ہوتا چاہے کتنا ہی اختلاف وہ ہم میں سے جو لوگ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اجنبیوں سے رشتہ بناتے ہیں اور نتیجہ ان کو جلد مل جاتا ہے کیونکہ جو تکلیف ہمارے اپنے بہن بھائی رشتہ دار محسوس کریں گے وہ وفادار سے وفادار دوست بھی نہیں کر سکتا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے جمعیتیں ہم نے ڈال دی ہے جس کے بعد جو گیتے ہیں وائٹ والی ہے وہ بھی ہم اس کے پر ڈال دیں گے اور پھر اس کو آپس میں مکس کر دیں گے تھوڑا تھوڑا سا چمچے سے ہلا دیں گے تاکہ اچھی سے ہماری آئس کریم جو ہے وہ بن جائے دولت کی دوڑ بھاگ میں صحت کی گوانہ عقل مندی نہیں ہے کیونکہ دولت تو انسان کو پھر حاصل ہو جاتی ہے مگر کوئی ہوئی صحت اور طاقت حاصل کرنا ممکن نہیں دولت جمع کرنے کے لئے بعض اوقات ہم اپنی غزہ پر صحیح طور پر بھی نہیں کھاتے یہ چھوڑو پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی اپنے علاج کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرواہ ہو نہ ہو لوگوں کی پرواہ بہت ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے صرف لوگوں کے خوف سے ہم اچھے سے اچھے مواقع گواں دیتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کرواتے جو حاصل کرنے سے ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے وقت گزرنے کے بعد پشتانے سے کیا فائدہ یہ دیکھیں دو کلر میں جو ہے وہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے یاس کریم اب اس کے پر پلاسٹک لگا دیئے ہیں کوئی بھی پلاسٹک کہتے ہیں آپ لگا دیجئے یا جو دہی بغیرہ کی جو تھیلیاں آتی ہیں ان میں سے بھی کٹ کر آپ لگا سکتے ہیں دہی کی دودھ کی جو بزات سے ہم خریدتے ہیں اگر اس کی تھیلیاں تو وہ بھی لگا دیں گا اٹھ کر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کو ہم گیا دیئے ہرٹائٹ بن کر کے جو ہے وہ ہم فریزر میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے اور پھر ہماری لزیز مزداد سے آس کریم جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہماری آس کریم جو ہے وہ بن گئی ہے ہم اس کو پیالے میں ڈالیں گے خوش رہنا ہمارا حق ہے زندگی سلط اٹھانا بھی ہمارا حق ہے اس کا انتخاب ہمارے لیے لوگ نہیں کریں گے اپنی خوشی اور کامیابی کے لیے ہمیں خود ہی محنت کرنا ہوتی ہے بعض لوگ یہ سونچ کر محنت نہیں کرتے یہ دولت تو قسمت سے ملتی ہے یا نہیں بھائی محنت سے ملتی ہے اگر بل گیٹس اگر محنت نہیں کرتا تو کبھی اتنی دولت کا مالک نہ بن سکتا تھا وقت گزرنے کے بعد لکیر پیچھنے سے کیا حاصل ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنا جو زندگی میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی وقت کا زیاں ہے بڑی بڑی گاڑیاں یا ہر اچھے سے اچھا موڈل کا فون اتنی اہمیت نہیں رکھتا یہ اتنی دوسری چیزیں رکھتی ہیں رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں بہن بھائیوں کے رشتے ان سے ملنا ہیٹ پے کہتے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں آپس میں ملنا بیٹھنا باتیں کرنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اپنے آنے والے وقت کے لیے پیسہ جمع کرنا رکھنا ضروری ہے وہ وقت جب آپ کے پاس ہمت طاقت اور صحت نہیں ہوگی تو یہ پیسہ ہی کام آئے گا بعض لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں مگر جب بیمار پڑتے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں یا وہ پیسے کو خچ کرنا ہی نہیں چاہتے ہمیں چاہیے کہ اپنے پیسے کے ساتھ اچھے منصوبہ بندی کریں یہ دیکھیں کتنی لذیذ ہماری آسکریم بن کر تیار ہو گئی ہے تو زندگی کی کوتاہیوں کی باتیں کر رہے تھے ہم کہ ہم کیا کیا کوتاہیاں کرتے ہیں اتنی لذیذ اور مزدار یہ آسکریم بنی ہے کہ اگر آپ ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ کو مزہی آ جائے گا تو یہاں پر ہم بات ختم کریں گے اور ہماری ویڈیو جو ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اگر پسند آ ہی گئی ہے تو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ایسی آسکریم مزدار سے آسکریم بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں اور آپ بھی کھائیے بنائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی لذیذ مزدار آسکریم بنا کر جو ہے وہ بہت ہی مزہ آئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پیس کیجئے جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی پھر اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کیجئے جب بھی ہاتھ اٹھائے کیجئے اور آج کل دوست کہتے ہیں زیادہ کہتے ہیں اٹھائیے ہاتھ اپنے بچوں کے لئے اٹھائیے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے امتحان میں پاس کریں آمین سبح آمین تو پھر اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ